دیکھو اللہ نے کہا نماز پڑھو کیسے پڑھیں طریقہ نہیں بتایا ایمان کا سب سے بڑا فریضہ نماز طریقہ میرا نبی بتائے گا اس سے پوچھو تو میرے آپ کے نبی نے فرما سلو کما رئی تمونی اصلی میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں میں جیسے پڑھو ویسے پڑھو میرے اللہ تعالی نے فرمایا حج کرو طریقہ نہیں بتایا روزہ رکھو طریقہ نہیں بتایا زکاة دو طریقہ نہیں بتا اتنے بڑے بڑے فرائض ان کا اشارہ کیے کہ تفصیل میرا محبوب بتائے گا نماز کا اشارہ تفصیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے حج کا اشارہ زکاة کا اشارہ تفصیل میرا محبوب بتائے گا لیکن نبیوں نے دعوت کیسے دی کس حال میں دی کیا کہا لوگوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا یہ کس طرح چلے کس طرح پھرے یہ قرآن اتنی تفصیل سے بتاتا چلا جاتا ہے نبیوں کے نام کی سورت الانبیاء سورت ابراہیم سورت نوح سورت یونس سورت محمد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام کی صورتیں اتار دیں اور ہدھد دعی بنا تو اللہ نے ہدھد کا قصہ قرآن میں سارا سنا دیا ہدھد بچارہ ایک کمزور مسکین حقیر سا پرندہ لمبی چونج ٹک 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 کرتا پھرتا ہے پر وہ جو ملکہ سباکی کے دعوت کا سبب بنا تو اللہ تعالیٰ نے ہدھد کا پورا قصہ قرآن میں سنا دیا مالی لائر الہدھد امکان من الغائبین لعذبنہو عذابا شدیدا اولا اذبحنہو اولا یعتہن بسلطان مبین